بجنور جنپت کے تھانا کوتوالی دیہات میں بیتی رات پرانی رنجش کو لے کر دو پکشوں میں گولی باری میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ غیل ہو گئے گولی باری کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے دوسرے پکش کے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس دوارہ چھانبین میں پتا چلا کہ مرتک اپنے بھائی اور گاؤں کے ایک ہتیا کے معاملے میں جیل جا چکا ہے مرتک کا گاؤں کے ایک پکش سے کافی سمیہ سے رنجش کو لے کر ویواد چل رہا تھا اسی ویواد میں کل ایک پکش کے یوکی گولی باری میں موت ہو گئی جبکہ دو غیل ہیں پولیس نے سبی غیلوں کو اسپتال میں بھٹی کرا دیا ہے اور شو کا پنچ نامہ بھر کر پی ایم کے لیے زلہ اسپتال بھیجوا دیا ہے مرتک گجندر کی بہن سشما نے بتایا کہ راج کمار نپندر منوج اور ویپین کا اس کے بھائی گجندر سے رنجش چلی آ رہی تھی مرتک اپنے پیتا کے ساتھ جنگل سے رات کو گھر لوٹ رہا تھا تب ہی دوسرے پکش کے لوگوں نے پیتا کو ڈنڈا مار کر بےہوش کر دیا اور اس کے بھائی گجندر کی گولی مار کر ہتیا کر دی ان سے سبی آ روپی کے ساتھ پولیس ہمساز ہے ایک ہتیا کے مقدمے میں ان لوگوں کے خلاف نامزد تحریر ہونے کے بعد بھی پولیس انہیں آج تک گرفتان نہیں کر پائی اس گھٹنا کو لے کر ایس پی دہات وشو جیت شیروازتہ نے بتایا کہ مرتک اپنے بھائی اور گاؤں کے ایک یوک کا ہتیا روپی تھا مرتک گجندر نے اپنے بھائی کے مرڈر کے معاملے میں دوسرے پکش کے خلاف تھانے میں مقدمہ بھی لکھا رکھا تھا اسی معاملے کو لے کر دونوں پکشوں میں رنجش چلی آ رہی تھی کل مرتک دوسرے پکش کے لوگوں کے گھر پر ایک رائفل اور تبنچے کے ساتھ پہنچ کر گولی چلانے لگا اس گولی باری میں دوسرے پکش کے کچھ لوگوں کو چھرے بھی لگے ہیں بعد میں دوسرے پکش کے لوگوں نے اسے دوڑا کر پکڑ لیا اور گولی مار کر گجندر کی ہتیا کر اس کا سر رائفل کی بٹ سے کچل دیا اور پولیس کو فون کر دیا پولیس نے اس ہتیا کے معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ یہ پورے معاملے کی جانچ کر آگے کارروہی کی جا رہی ہے کیا نام ہے سر آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا معاملہ تھا یہ ہے؟ کیا معاملہ کیا تھا؟ جنگل سا آ رہے تھے جی آتے ہی مجھے دیا کون آ رہے تھے؟ گجندر گجندر میں ساتھ تھا جی میں تھوڑا سا پچھا پھاس لے سکتا جی چار تھے چاروں میں بھی ایک تھا گجھے دیا چاروں سکتا کنوں نے گھر آپ کو؟ کنوں نے گھر آپ کو؟ پھر جتن پھر جتن در جی منوج جی پھر آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو جیسے ہی میں نے دیکھیا بھائی سا پھر آپ کو مرنے آئے ہی ہے تو بھئیہ میرے تو یوکٹ مار بھی میں تو خانسا گولی کن کے لگی ہے اور کن کی مٹی مٹی ہوئی ہے؟ گجندر کی بھائی جی کل رات کتوالی دیہاد کے چیتر میں قریب بھرات میں ساڑھے گیارہ بھری کے آسماس پرانی رمجیس قریب دو ہزار دارہ کیا رمجیس ہے اس خرم میں دو پخشوں میں پہلے شروعات میں مٹی کی اس کے بعد میں آپس پتائے رہے گی اس میں جو ایک بھراتی میں بھولی لینے سے مٹی ہو گئے اور جو ابھی تک کی جانچ پر پاس ترکاس آئی کہ شروعات میں جو مرتب پخش ہے اس کے دوارہ جو ہے وہ جو شروعات کی دے اور اس کے اوپر پہلے بھی ہتیا کا روح ہے اور جب یہ شروعات ہوئی اس پر اپرام دوسرے پخش دوارہ بھی اپرام دوسرے پخش دوارہ بھی اور اس نے اس کو بھولی لگی اور اس بھی کوئی حدیارے پرام دوسرے آپ اس میں ایک پک سے جنہوں نے بھولی چلائی ہے جنہوں نے بھولی کی وجہ سے اس کو مٹ چلی ہے اس میں تین لوگ پر افتار ہیں جب ان کو بھی بھولیوں چھا رہے لگے ہیں اور اس میں ابھی انپرما دائم کر کے شیز کر رہے ہیں